ہیلو دوستو میرا نام ہے منوش کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکی منتھن دوستو آپ ہمیشہ جب کوئی راوٹر بائی کرتے ہیں یا موڈم پلس راوٹر بائی کرتے ہیں یا آپ فون بائی کرتے ہیں یا پھر آپ کو الیکٹرونک گیجٹ بائی کرتے ہیں یا پھر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ نے اس کی سپیشفیشن میں دیکھا ہوا ہمیشہ اس میں ایک وائلنس لین میں ہمیشہ ایک چین لگی ہوتی ہے ایج جیرو ٹو پونٹ ون ون ایک وائلنس سٹینڈر دیا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ نے اے لکھا دکھا ہوگا یا پھر بی جی این اے سی یا پھر اب آنے والے ٹائم میں آپ دسمبر دو جار اٹھارہ کے بعد یا پھر جنور دو جار انیس تک آپ اس میں جو ہے اے ایکس لکھا دیکھیں گے تو میں آپ کو ان سب ہی چیزوں کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ یہ جو وائلنس سٹینڈر ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں اور ان کا ہماری جو وائلنس نیٹور سپیل پر ہے کیا فرق پڑتا ہے تو یہ سب چیز جانے کے لئے ویڈیو کو لاس تک دیکھ سکے تو دیری نہ کرتے ہوئے شروعات کرتے ہیں دوستو 802.11 جو وائلنس سٹینڈر پروٹوگول ہوتا ہے یہ جو ہمیشہ مینٹین کیا تھا یا جس کے دبارہ یہ بنایا گیا ہے وہ بنایا گیا ہے آئی ٹیپل ای دبارہ آئی ٹیپل ای کا مطلب ہوتا ہے انسٹیٹیوٹ آف ایلیکٹیکل اینڈ ایلیکٹونکس انجینی سب سے پہلے جو 802.11 جو وائلنس فیزیکل سٹینڈر ہے جو استعمال کیا گیا تھا وہ کیا گیا تھا US Federal Communication Commission دبارہ جو وائلنس ہمارے جو استعمال کیا جاتے ہیں اس کی جو فرکنسی ہمیشہ جو ہوتی ہے ہوم پرپس کے لیے اوفیس پرپس کے لیے اس کی جو فرکنسی ہوتی ہے 2.4 گیگا ہرز یا 5 گیگا ہرز 2.4 گیگا ہرز کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو ہرز میں فرکنسی ہوتی ہے جو سائیکلز پر سیکنڈ میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 2.4 گیگا ہرز یہ ہم بول سکتے ہیں 2400 مہرز سائیکلز پر سیکنڈ میں اس کی جو فرکنسی ہے 5 گیگا ہرز میں بھی سیم یہ ہوتا ہے کہ 5 گیگا ہرز کی جو اس کی فرکنسی ہوتی ہے پر سیکنڈ میں ہوتی ہے دونوں میں فرق اتنا ہوتا ہے کہ جو 2.4 گیگا ہرز کی جو فرکنسی ہوتی ہے اس کی جو رینج ہوتی ہے وہ کافی دور تک ہوتی ہے اور جو 5 گیگا ہرز کی فرکنسی ہوتی ہے اس کی جو فرکنسی کی ٹرینج ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے کیونکہ 2.4 گیگا ہرز میں جو ویولینٹ ہوتی ہیں وہ لونگر ویولینٹ ہوتی ہیں اور جو 5 گیگا ہرز میں جو ویولینٹ ہوتی ہیں وہ شوٹر ویولینٹ ہوتی ہیں تو اس کی جو فرکنسی جو ہوتی ہے 2.4 GHz کی یا کہیں کہ وہ long range تک ہوتی ہے اگر آپ کو اپنا جو connection ہے establish کر کے رکھنا ہے تو 2.4 GHz routers جو batteries ہوتے ہیں جو 5 GHz کے جو routers ہوتے ہیں یا کوئی device ہوتے ہیں اس کی جو range ہوتی ہے وہ کم دوری تک ہوتی ہے 5 GHz کے wireless device جو ہوتے ہیں ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو streaming data rate ہوتی ہے وہ آہی ہوتی ہے جبکہ 2.4 GHz جیسے جو routers جیسے device ہوتے ہیں ان کی جو streaming data rate ہوتی ہے وہ low ہوتی ہے as a compared to 5 GHz کے ایسے دوستو bandwidth ہوتی ہے کہ bandwidth کا آپ یہ سمجھیں کہ جتنی زیادہ megahertz کی آپ کی bandwidth ہوگی وہ اتنی ہی زیادہ آپ کا data carry کر سکتی ہے جتنی زیادہ lower ہوگی وہ اتنا کم data carry کرسنے کی اس کی capacity ہوتی ہے ہمیشہ یاد رکھیں high bandwidth کی جو frequency ہوگی اس میں جو data carry کرنے کی capacity ہوگی وہ ہمیشہ high ہوگی دوستو سب سے پہلے جو ہمارا جو wireless standard ہے 802.11 جو home purpose کے لئے استعمال کیا گیا ہو کیا گیا 1997 میں اور اس کی جو frequency ہوتی تھی وہ ہوتی تھی 2.4 GHz ساتھ میں اس کی جو bandwidth ہوتی تھی ہوتی تھی 22 MHz پر اس کی جو speed ہوتی تھی streaming data date ہوتی تھی 1 Mbps سے لے کر جو 2 Mbps تک اس سے بعد دوستو جو 802.11A جو یہ standard آیا 1999 میں آیا اور اس کی جو frequency جو ہوتی تھی وہ 5 GHz کی ہوتی تھی اور اس کی جو bandwidth ہوتی تھی 20 MHz کی ہوتی تھی اور جو اس کی streaming data rate جو ہوتی تھی وہ ہوتی تھی 54 Mbps اس سے بعد دوستو جو آیا 802.11B یہ جو آیا 1999 میں اور اس کی جو frequency ہوتی تھی وہ ہوتی تھی 2.4 GHz اور اس کی جو bandwidth ہوتی تھی 22 MHz پر اس کی جو maximum speed ہوتی تھی وہ ہوتی تھی 11 Mbps دوستو اس کی speed low اس لئے ہوتی تھی اس میں چاہے bandwidth ہوتی تھی پر اس کی جو frequency تھی وہ 2.4 GHz تھی اسے بعد جو wireless standard protocol آیا 802.11G یہ جو آیا 2003 میں آیا اور اس کی جو frequency ہوتی تھی وہ ہوتی تھی 2.4 GHz اور اس کی جو bandwidth ہوتی تھی 20 MHz ہوتی تھی اور اس کی جو speed ہوتی تھی وہ ہوتی تھی 54 Mbps اس سے بعد جو wireless standard protocol آیا 802.11N اور یہ جو آیا یہ آیا 2009 میں اور اس کی جو frequency ہوتی تھی 2.4 GHz اور 5 GHz یہ دونوں ہی frequency میں آیا پر اس کی جو bandwidth ہوتی تھی MHz میں ایک آیا 20 MHz میں اور ایک آیا 40 MHz میں 2.4 جو اس کی frequency ہوتی تھی اور bandwidth جو اس کی 20 MHz ہوتی تھی تو اس میں جو اس کی speed ہوتی تھی 288.8 Mbps اور جب اس کی جو bandwidth ہوتی تھی 40 MHz کی ہوتی تھی تو اس کی جو speed ہوتی ہے 600 Mbps اس سے بعد جو wireless standard protocol آیا وہ آیا 802.11ac اور یہ جو آیا یہ آیا 2013 میں اور اس کی جو frequency ہوتی تھی ہوتی تھی 5 MHz دوستو اس میں جو bandwidth تھی وہ الگ الگ MHz میں آئی اور ان کی جو speed ہے bandwidth کے ساب سے بھی جو streaming data rate ہے وہ بھی الگ الگ تھی جیسے کہ آپ اپنے سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس کی جو bandwidth جو ہے 20 MHz تھی تو اس کی جو streaming data rate تھی وہ تھی 346.8 Mbps جب اس کی جو bandwidth تھی وہ تھی 160 MHz تو اس کی جو streaming data rate تھی وہ تھی 3466.8 Mbps جسے ہم بہت سکتے ہیں 3.46 MHz جسے ہم بہت سکتے ہیں 3.46 MHz اب جو آپ آنے والے جو new technology ہوگی یا ہمارے جو router ہوں گے یا phones ہوں گے یا پھر کوئی wireless جو gadgets ہوں گے ان میں جو ہے اب جو new technology آئے گی یا دسمبر 2018 سے 2019 میں آپ دیکھیں گے اس میں آپ دیکھیں گے 802.11 AX جو اس کی streaming data rate ہوگی وہ ہوگی 10.53 Gbps دوستو آپ نے کئی بار دیکھاؤ گا آپ کا جو router ہوتا ہے یا modern plus router ہوتا ہے اس میں آپ نے کئی بار کافی سارے انٹینے دیکھیں گے یا پھر اس پہ پیس 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 میں لکھا ہوتا ہے MIMO 2x2 MIMO 4x4 MIMO تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ multiple input multiple output اور آپ نے کئی بار دیکھاؤ گا اس میں جو پیس میگا ہرز کا بھی bandwidth frequency والا جو ہے اور سات میں 107 میگا ہرز والا بھی ہے یا اس کی جو frequency جو router یا modern plus router کی ہے وہ 2.4 GHz کی frequency بھی ہے یا 5 GHz کی دونوں کی ہے تو جو دونوں ایک ساتھ جو band کام کرتے ہیں وہ جو router یا modern plus router ہوتے ہیں وہ مہنگے ہوتے ہیں ہمیشہ جو بھی ایک band ہے وہ ایک time پہ ایک ہی کام کرتا ہے اگر آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کے جو دونوں band ہیں same time پہ کام کریں تو وہ آپ کا جو router یا modern plus router ہوں گے وہ مہنگے ہی ملتے ہیں دوستو آشرا کرتا ہوں میں آپ کو جو 802.11 جو wireless standard protocol ہوتے ہیں ان کے بارے میں پتہ چل چکا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو اسے like کیجئے اور share کیجئے اور comment بھی کیجئے کہ آپ کو ویڈیو میں کیا اچھا لگا ہے یا آپ فیچر میں کوئی ٹوپی کے بارے میں جانا چاہتے ہیں وہ بھی اپنے جو comment box میں لکھ سکتے ہیں آپ اس طرح کی پونٹر نالوج کو فیچر میں miss نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو subscribe کر لیں اور ساتھ میں bell icon کو hit کر لیں تاکہ آپ جو ہے نیو ویڈیو پہ نوٹیگریشن پھا سکیں اگلی ویڈیو میں آپ کو پھر ملتا ہوں ایک نیو ٹوپی کے ساتھ تب تک کے لیے موسیقی